نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی یفقه قولی رب زدن علما اللہم فقهنا فی الدین اللہم اننا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہ منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمين واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا اور اللہ تعالی نے بنائی تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے بینیاں اب یہ ایک اور اللہ تعالی نے نعمت کا ذکر یہاں پر فرمایا ہے کہ تمہاری جنس میں سے بینیاں بنا دی تمہارے نفسوں میں سے بینیاں انسان سے انسان کا جوڑا بنایا یہ نہیں کہ انسان کا جوڑا کسی اور جانور سے بنا دیتا نہیں یہ بھی اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے لیکن جب انسان اور انسان کا جوڑا بنا تو وہ آپس کے اندر ریلیٹ کر سکتے ہیں اگر انسان کا کسی جانور کے ساتھ جوڑا ہوتا تو پھر کیا کمپینینشپ ہو سکتی تھی ساتھی دے دیا تمہیں کمپینین دے دیا تمہیں وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَ اور تمہاری ہی بیویوں میں سے تمہیں بیٹے عطا کیے اور حفظہ حفظہ کیا ہے حفید کی یہ جمع ہے اور حفید کے کئی معنی بھی کیے گئے ہیں ایک تو معنی کیا گیا ہے پوتا یا نواتا اور اگر حافظ کی جمع اس کو لیا جائے حفظ حفظ اس کو کہتے ہیں جو بغیر کوئی بھی پیمنٹ لیے گئے بغیر معافظہ لیے گئے خدمت کرتا جائے چاہے وہ رشتے دار ہو یا آج نبی ہو یعنی آپ سے کوئی معافظہ نہیں مانگتا تو پھر اس لیے پوتوں کے لیے نواتوں کے لیے ان کی خدمت بھی سچی ہوتی ہے بے لوس ہوتی ہے اسی طرح اس لفظ سے مانا لیا گیا داماد کہ اللہ نے تمہیں بیٹے بھی دیا اور داماد بھی دیا یعنی جب بیٹیاں ہوں گی تو داماد بھی ہوں گے وہ داماد خدمت کریں گے دعا کنوت میں ہے نا وَإِلَيْكَ نَسْعَ وَنَحْفِدُوْا اللہ ہم تیری طرف بھاگتے ہیں اور تیرے حکامات پر عمل کرنے میں جلدی کرتے ہیں تو یہ جو بھی لفظ یہیں سے ہے کہ یا اللہ تعالیٰ ہم تیری آگے حاضر ہو گئے ہیں تو یہ جو حاضر باش خدمت کرنے والے ان کے لیے آگیا نا جو کام میں تیزی کرتا ہے تیز سے اس کام کرنے والا تو ان میں یہ پوتے داماد نواسے یہ سب ان کے اندر آگئے کیونکہ بیٹیاں بھی بیٹوں کی نسبت زیادہ خدمت کرتی ہیں زیادہ کام آتی ہیں زیادہ ماں باپ کے لیے خدمت گزار ہوتی ہیں مطلب آپ کو ورڈ کا مانا سمجھ آگیا نا اور اس کو پھر اوپن چھوڑ اس لیے لیا گیا کہ سب ہی اس کے نرشامل ہوگا ٹھیک ہے تو اللہ نے تمہاری بیویوں کے ذریعے تمہاری نسل چلانے کا اطمام کیا کہ بیٹے انہی بیویوں کے ذریعے آئے نا تمہیں ملے آگے پوتے بھی تمہاری دیکھیں انسان نے اپنی نسل چلانے کا بڑا شوق ہوتا ہے آگے پوتے بھی پھر ایرہ بیٹا ہوا تو آگے پوتے ہوا ہے تو پورا ایک فیملی سٹرکچر یہاں پہ دکھا دیا کہ بیوی کے ذریعے دیکھو تمہیں کیا کیا فائدے ملے پھر بیٹے اور اگر بیٹیاں لیا جائے تو تب بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں دیں تمہیں کیونکہ بیٹیاں ہیں تو خدمت گزار تمہیں یہ بیٹی کا رشتہ کہاں سے ملے اس بیوی کے ذریعے پھر اگر دماد لیں تو پھر بھی ظاہرہ بیٹیاں ہوں گے تو دماد ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو جہاں تقریم دیا نا آپ دیکھیں پہلے وہ والی آیتیں یاد کریں کہ تم ایک بچی کو ایک لڑکی کو کیسا سمجھتے ہو کہ تمہارے چیرے سے آ ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہا ہے کہ تمہاری انہی بیویوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آگے نسل بڑھانے کا ذریعہ کرتا ہے عورت ہی نہ ہوتی تو کیسے آگے اولاد ہوتی تب انسان کتنا غمگین ہوتا تو اس چیز کا اس کا مطلب یہ ایک نعمت ہے پھر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے بعض لوگ اس نعمت کی بہت ناقدری کرتے ہیں اور بیویوں کو گھٹیا حکیر پاؤں کی جوتی اور فلان اور تمہارے تو یہ ہے اور تمہاری تو اکل دیکھیں ہم نے یہ اس قرآن میں ہی پڑھا تھا نا کہ وہ قرآن کو اجدین اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اس کو ایسے کرتے ہیں کہ اس میں سے کچھ چیزیں لیتے ہیں اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے بھی آج کل وہ حال ہوا ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان جہاں پہ ہمارے اپنے فائدے کی چیز ہوتی ہے وہاں پہ تو ہم بہت قرآن کریم کی حوالے دیں گے اور حدیثوں کے حوالے دیں گے اور جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ تمہارا نہیں کچھ ہے وہ ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے نائنٹی ون آیت تھی سورہ حجر میں اللہ بینا جعلو القرآن آج دین تو قرآن میں سے بس یہ آیتیں تو دیکھ لیں گے کہ ہاں قرآن کے اندر تو یہ ہے کہ عورت کو جی مار سکتے ہیں اور اس طرح کر سکتے ہیں اور اللہ گسلہ ہواری ہے یہ بھی تو دیکھا تم نے کہ وہ کس چیز کے اوپر ہے اور یہ دیکھا کہ قرآن نے عورت کی تقریم کتنی کی ہے اور قرآن نے اس نعمت کہو اس کو نعمت کہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لئے بیویاں دی اس کا نہیں کوئی پتا یہ بھی تو پھر لنشن کیا کرو سورہ روم میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے یہ نعمت دیا اور اس کو تمہارے لئے سکون کا ذریعہ بنایا ہے بعض لوگ کہتا ہے تو یہ سکون کا ذریعہ کہاں یہ تو مسیبت ہے جنت میں بھی جا کے اگر یہی ملنی ہے تو ہم جنت میں ملنی جاتے ہیں اس طرح کہ یہ عورتیں نہیں کہتی ہیں بعض مرد گھاری نہیں آتے دیر سے گھار آتے ہیں کہ اسی شکل ہی نہ دیکھنی پڑے اگر کسی کا ساتھ ایسا ہو رہے تو اس کو علام دو جانا چاہیے کہ کیوں شوہر دیر سے آتا ہے اور پھر اس کو اس چیز کو ریزن تلاش کر کے سوچنا چاہیے کہ میں کہیں یہ تو نہیں کہ میری کسی وجہ سے کسی اور گھر آتا ہے تو میں اپنے کسی مثلا آپ کہتے ہیں کلاسوں کے بڑے خلاف بھئی اگر وہ گھار آ رہے ہیں اور آپ ان کو ٹائم دینے کی وجہیں کلاس کھول کے بیڑھ گئے ہیں اس وقت اپنے نوٹس کھول کے بیڑھ گئے ہیں اب میرا یہ ٹیسٹ ہے اب میرا وہ ہے میرا افلاں ہے اب ہفتے میں دو تین دن ایک دو گھنٹے کی جو کلاسیں آپ کی ہوں اگر ایک دو گھنٹے کی صرف دو تین دن حالانکہ ہمارے تو ایسا بھی نہیں لیکن اسی کو آپ سارا وقت دھنڈورہ پیٹتے رہیں کہ جی میں تو کلاس لیتی ہوں میری کلاس کا ٹائم ہے میرا یہ ہے تو پھر وہ کیا کہیں گے یہی کہیں گے نا ابھی ایسی کلاسوں کو چھوڑو اور عام سے بیٹھو کہ اگر وہ گھار آئے نہ گھار صاف ہے آپ خود میں سے لسن اور ارتیاز کی سمیل آ رہی ہے بچے الگ نکلیکٹ ہو رہے ہیں تو یہی کہے گا نا آدمی پھر وہ گھار آئے اور آپ اس کے لئے اویلیبل نہ ہو تو پھر یہی کہے گا جب وہ گھر آئے اس کو ٹائم دیں اور خود صاحب پھتری ہو کے رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس چیز کا اتمام فرمایا تھا کہ جب کافلے کے ساتھ آتے تھے تو شہر سے باہر پڑاؤ کرتے تھے کہ شہر میں اطلاع پہنچے وہ تو اس وقت ٹیکسٹ کر کے فون کر کے بتانی زیادہ تھے جی ہم آ رہے ہیں تیار ہو جانا تو ظاہر ہے جب کافلہ آیا تو وہاں پہ شہر سے باہر سے اطلاع پہنچ جاتی تھی کہ بھئی آ گئے ہیں خاص حدیث میں پیشل اس چیز کو منشن کیا گیا اس لئے تاکہ عورتیں اپنا سنگھار کر لیں اپنے آپ کو صاحب سترا کر لیں اپنی کنگی پٹی کر لیں یہ نہیں کہ آدمی گھار آیا تو اسی طرح بوسی بھی بیٹھی ہیں بعض تو نائٹ سوٹ سے ہی نہیں نکلتی سارا دن بعض کے کپڑوں میں سے سمیل آتی ہے بعض کنگی نہیں کرتی مونید ہوتی پھر ہم کہتے ہیں اچھا شادی کے شروع کے دن بڑے پیارے تھے اور آپ دیکھو ایسا ہو گیا تو ہم نے بھی تو شادی کے شروع کے دنوں میں کتنا ہی تمام کرتے تھے تو آپ ہمارا کیا حال ہوگی تو اس لئے یہ بھی دیکھنا چاہیے اس چیز کو شکایت کرنے سے پہلے یہ کہ میں ہی تو نہیں اس کا ذریعہ بن رہی اور کلاسوں کو برا بھلا کہلوانے کا میں ہی تو نہیں ذریعہ بن رہی پہلے شوہر کو اس کا ٹائم دیں جب ان کے ساتھ ایک دو گھنٹے آپ گزار لیں گے تو وہ خود ہی پھر کسی اور کاموں میں لگ جاتے ہیں درو درو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنا بے شک پھر اپنی پڑھائی کریں یا کچھ کریں اور اگر وہ بھی کرنے کی ضرورت ہے ورنہ جب وہ گھر نہیں ہوتے تب کریں نا اور جن کے شوہر گھر پہ رہتے ہیں گھر سے کام کر رہے ہیں وہ سارا دن ہی اسی حالت میں رہتی اب کیا کرنا اب ان کے لئے کیا ہے تمام کرنا جب حدیث کے اندر بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے اتنی بڑی تعقید ہے تو پھر ہم ساری عورتوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہئے اور میں ایون میں تو گروپ انچارجز کو ان کو بھی کہتی ہوں اور آپ سب سٹوڈنٹس کو کہتی ہوں یہ چیزوں کا ہم جو بنا لیتے ہیں چاہے گروپ انچارجز آپ کو کہہ دی رہی ہوں آپ کسی ٹائم بھی مجھے فون کر رہے سبق سنانے اور آپ نے کہا میری گروپ انچارج بڑی اچھی کسی ٹائم دے گی میں سختی سے اس چیز سے منع کرتی ہوں کیوں ہر ایک کی پرائیویٹ لائٹ ہے اب شوہر ساتھ بیٹھے میں کسی سٹوڈنٹ کا فون آگیا اور آپ کہہ رہے ہیں میں تو جاری ہوں سبق سننے کے لیے وہ کہیں گے یہ کیا مسیبت ہے ہر ٹائم سبق کے کبھی فون آ رہا ہے کبھی چیز کا فون آ رہا ہے اس لیے تو فون پہ ہی لگی رہتی سارا دن تو پھر ان کو برا ہی لگے گا پھر آپ خود اس چیز کا چانچ دیتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو کہا جب مرزی میں تمہاری ٹوئنٹی فور سیون اویلیبر آپ کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں جب آپ نے سبق سن لیا اس وقت اگر کوئی کسی کی امرجنسی ہے نہیں آسکا ٹائم فکس کریں اس کائم پہ آپ مجھے اس دن فون کریں یہ نہیں کہ نہیں تھی میں آپ کے لئے بڑی اتنی خدمت گزار بننے کی ضرورت نہیں اتنی اپنے شہر کی خدمت گزار بنیں نہ کہ سٹوڈنٹس کی بنیں کہ بھئی جب مرزی فون کریں چاہے رات کے دس بجے کریں چاہے فجر پہ کریں چاہے جس وقت مرزی کریں یہ نہیں ہونا چاہئے ڈسپلم سیکھیں شاید کی مکھیوں سے ڈسپلم سیکھ لیں تو گاہے بگاہے جب مرزی میری آئی میں نے اٹھا کے کبھی گروپ انچارل کو فون کبھی ایڈمن کو فون کبھی فلان یہ نہیں کریں ہر ایک کی پرائیویسی کا خیال رکھیں اسلام نے پرائیویسی دی ہے آپ آگے جا کے پرائیویسی کی بہت زبردست سورہ نور میں تو اور آگے اور سورتوں میں بڑی زبردست پرائیویسی کے بارے میں جو ہمیں اسلام احکامات سکھاتا ہے نا قرآن میں بہت بڑی بات ہے کتنی ضروری ہے ریسپیکٹ کرنا دوسرے کی پرائیویسی ایون آپ کے بچوں کو سکھا دیا کہ آپ کے بچے بھی کس طرح سے آپ کے کمرے میں انٹر ہوں یا نہیں ہوں کہ نوقات میں کیسے ہوں وہ سب سکھا دیا گیا تو خیر بات لمبی ہو گئی مگر کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم بھی واقعی پھر جیسے سورہ روم میں آیا سکون کا ذریعہ بنیں ہم بھی واقعی شوہر کے لیے نعمت بنیں نہ کہ وہ ہمیں اپنی لیے ذہمت سمجھیں کہ یہ جو ہے نا یہ بیوی کی شکل دیکھنا تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی موڈ آف ہے کبھی موڈ بنا کے بیٹھیں ہیں کبھی شکایتیں یہ کبھی شکایتیں وہ کبھی اطلاع چیز تو اب ہم قرآن کی طرف آئیں ہم واقعی نعمت بن کے دکھائیں ہم واقعی ایسے بنیں پہلے خود کوشش کریں اور آدمیوں کو بھی میں کہوں گی کہ یہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے نعمت دیا اس کی شکر گزاری کرو نہ کہیں ان کو اپنے لیے ایک برڈن سمجھو کیونکہ جب انسان کو باہر نئے نئے چہرے نظر آتے ہیں نئے نئے عورتیں نظر آتے ہیں تو اپنی دیوی تو پھر وہ ویسے ہی لگنے لگتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے اوپر سے کچھ ہم اپنے حال ہلیے بھی ان کی طرف سے توجہ ہٹا دیتے ہیں تو کوئی اٹریکشن نہیں رہی اب جو اللہ تعالی نے ایک فطری اٹریکشن رکھ کی ہے مرد اور عورت میں وہ بھی نہیں اب اس کو بھی نہیں ہم نے یعنی زیادہ رہنے دیا کیونکہ ہم ایسی سمیل آنے والی بی بی کے پاس کون آئے گا جو بنے سورے بھی نہیں اپنے حال ہلیے پہ توجہ نہیں دی اس کے بعد کون بیٹھنا چاہے گا تو ہم خود بھی ایفرٹ کریں اور مرد بھی اس چیز کو سمجھیں کہ اس کے جو باہر شوپی اس نظر آ رہے ہیں ان کے ذریعے آپ کو بیٹے اور اولاد اور آپ کی نسل نہیں چل رہے ہیں اس عورت کے ذریعے چل رہے ہیں تو میں اس کی قدر جانوں اس کی وجہ سے میں باپ بناوں تو یہ انسان کو چیز سکھاتی ہے نعمتوں کی شکر گزاری اگر ہر وقت ہم آدمی بیوی کو یہی کہتا رہے کہ تم ناقص سلقل ہو تمہارے لئے تو قرآن میں یہ ہے قرآن میں تو حدیث میں تو یہ ہے مجھے صدہ کرنے کی تمہیں وہ ہوتی حقوق مانگنے سے حقوق نہیں ملتے فرائض ادا کرنے سے حقوق ملتے ہیں آپ کا جو حق ہے وہ خود آپ کو ملے گا جب آپ فرائض ادا کرنے والے ہوں گے آنگے پڑھ کے اور میں تمہیں ایسے کر دوں گی میں یہ کر دوں گی میں تمہیں پنش کروں گی وہ ہمیں بچے کے معاملے میں بھی آج ہم اس چیز میں کیر فر ہوتے ہیں تو عورت تو اللہ نے آپ کا جوڑا بنائی ساتھی بنائی کمپینین بنائی دکھ سکھ کا ساتھی یہ ایک واحد وہ رشتہ ہے جو جنتوں تک قائم رہنے والا ہے باقی سارے رشتے دنیا کے لئے بہن بھائیوں کا ماں باک جنت میں جو رشتہ قائم رہے گا وہاں تک وہ ہے میہ بیری کا اور دنیا کا انسانوں کا پہلا رشتہ جو بنا تھا وہ ماں باپ کا نہیں تھا بہن بھائیوں کا نہیں تھا بچوں اور ان کا نہیں تھا کسی کا نہیں تھا میہ بیری کا تھا یہ اتنا مقدس رشتہ ہے سب سے پہلے آدم سے ہواباد میں بنی ٹھیک ہے تو یہ ہیں جو دشتیں جس کی سب سے زیادہ ناقدری کی جاتی ہے اس کے لطیفے بنائے جاتے ہیں اس کے پر ہنسا جاتا ہے اور دیکھو آج ہم نے جو عشق معاشقی ہیں ان کو تو بہت ہوا دیتے ہیں ان کے پرشائریاں بھی ہوتی ہیں اس کو محبوب اور محبوب کی ظلف وہی محبوب اگر بیری بن جائے تو وہ سب سے برا ہوتا ہے ہم کس طرح سے حرام رشتوں کو حرام تعلقات کو کتنی ہم وہ دیتے ہیں رومین اور اس کا نام دیتے ہیں لیکن جہاں پہ حلال رشتہ آتا ہے وہاں پہ وہی رشتے کی اتنی قدر گھٹا دیتے ہیں اور اس کو اتنا گھٹیا بنا دیتے ہیں کہ بیوی ہے کوئی دائن ہے بیوی ہے کوئی بلا ہے صدانہ ہے یہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو قرآن کریم میں لباس فرمایا ایک دوسرے کا لباس ہو تو تو لباس بن کے رہو اور یہاں پہ اس آیت میں نعمت فرمایا اس رشتے کو نعمت کے طور پہ مینشن کیا گیا دیکھویں یہاں پہ اس وقت جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو تو نصیت کر رہی ہیں لیکن جو آیت میں ہے اس کے اوپر گوھر کریں ان پوسی کم کم کی جو ضمیر ہے وہ مذکر کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا ان کے لیے ازواج کا اس لیے ترجمہ ہم بیویاں کریں گے کیونکہ ظاہرہ مذکر کے لیے تو بیوی ہوگی آدمی کو بتایا گیا تمہارے لیے دیکھو میں نے یہ بیوی پیدا کی ہے تمہارے لیے ساتھی پیدا کی ہے تمہاری ضرورت کا سامان پیدا کیا آدم اکیلے اکیلا محسوس کرتے تھے لونلی ہوتے تھے تو ان کے لیے ہوا کو بنایا ان کو بیٹا بھی دیا جا سکتا تھا کوئی ماں باپ بھی ان کے پیدا کر دیا جا سکتا تھے نہیں ان کے لیے بیوی کا رشتہ دیا باپ کی سارے رشتے خونی ہوتے ہیں سوائے بیوی کے رشتے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں محبت پھر پیدا کر دی پھر مبدت پیدا کر دی اور سکون بنا دیا اس کو کیسے وہ ایک ہو جاتے ہیں تو اس کو اب نیچہ نہ دیکھو کم تر نہ دیکھو تمہارے بیٹے سے تمہیں بیٹے پیارے ہوتے ہیں لیکن وہ جس کے ذریعے وہ آ رہا ہے وہ نہیں پیارا پوتے پیارے ہوتے ہیں جس کے ذریعے پوتا مل رہا ہے یا جس بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں جس کے ذریعے مل رہی ہیں وہ نہیں پیاری اللہ کی یہ نعمت ہے تمہارے لئے سکون کا ذریعہ ہے اچھا اب ہم بھی اس کو سمجھیں کہ ہم نے سکون کا ذریعہ ہی بننا ہے یہ نہیں کہ بے سکونی کا ذریعہ بن جائے یہ نہیں کہ گھر کو ہر وقت ایک دنگل بنائے رکھے ہیں اور لڑائی جھگڑے کے انہوں نے اس کے سوچتے رہے ہم چھوٹ چھوٹی باتوں کو ہوا دیتے رہے سکون بنیں آپ سکون بنیں آپ کا کام ہی سکون پہنچانا ہے یہ آپ کا مقصد ہے ایز ای بائی تو اس طرح سے یہاں پہ اس رشتے کو بتا کے فرمایا ورازہ کا کم نبطہ یہ بات اور اس نے رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے یہ اور نعمت دی اللہ تعالیٰ نے فرمائی دیکھیں یہ رشتے ایسے ہیں یہ ریلیشنشپ ایسا ہوتا ہے ٹائم ٹو ٹائم میں آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں لیکن ہماری طرف سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں اور پھر مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ یہ اب مسئلہ ہو گیا بھی گھروں کے اندر یہ لڑائی جھگڑے ہیں یہ بے سکونی ہیں لیکن ہم اپنے آپ پہ بھی کبھی غور پیا کریں کہ کہیں میں کوئی رول تو نہیں ادا کر رہی کوئی ایسا چیز تو نہیں کہاں پہ میں فکس کر سکتی ہوں اور میں اس کو فکس نہیں کر رہی یا میرا دل ہی نہیں چاہتا اور میں اس طرح میں کیوں کروں اس کے اندر تھوڑا سا توجہ دے خاص طرف سے جب ہم قرآن کریم کی طرف آتے ہیں اور ہم اسی چیزیں سمجھ رہے ہیں تو اب ہم واقعی اس طرح سے زندگی بھی اپنی لے کر آئیں اس نحج پہ لے کر آئیں اب یہاں پہ دیکھیں مرد کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اس عورت کی قدر کیوں کرنی ہے یہ تمہارے بچوں کی ماں ہیں اس نے تمہیں یہ اولاد دی ہے اس نے تکلیف اٹھائیا تمہارے لیے دیکھیں نا آدمی کی نسل چل رہی ہوتی نا تو اس عورت کی وجہ سے دیکھو تمہاری نسل چلی ہے تو تمہیں کتنا اس کی قدر کرنی چاہیے وہ جن موڈلز کے پیچھے جن ہیروین کے پیچھے مر رہے ہو جن کے پیچھے انتم میں اتنی باتیں کر رہے ہو وہ تمہیں نسل نہیں دے رہی اس کا احسان ہے اس نے اپنا پیٹ پھاڑ کے تمہیں یہ بچے دیں اور تو اس نے رزق دیا تم کو پھر پاکیزہ چیزوں میں سے لیکن کیا ہے صافہ بالباطلی یؤمنون پھر بھی کیا تم باطل کے اوپر ایمان رکھتے ہو باطل کا مطلب یہاں پہ کیا بہت ساری اس کی بھی تفاقیر کی گئی اور اس میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ پھر شیطان کی تم پیروی کرتے ہو پھر اس کے اوپر ایمان رکھتے ہو پھر شیطان کے رفتے کے اوپر جاتے ہو پھر جھوٹے معبود بناتے ہو اور باطل بے بنیاد باطلوں کو بھی باطل کرتے ہیں جس کی کوئی بیعت نہیں ہے ان کے اوپر تم رکھتے ہو اپنا ایمان اور اللہ کی جو نعمت ہے اس کی ناشکری کرتے ہو اور نعمت میں نعمت کونسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعمت تھے ان کے لئے تم بطوں کو تم ایمان رکھتے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کرتے ہو اسی طرح یہ دین بھی ایک نعمت ہے اسلام ایک نعمت ہے اور اگر اسی آیت کے کونٹسٹ میں دیکھا جائے پیچھے سے جو بات آ رہی ہے وہ دیکھا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جیسے اولاد کی نعمت دیا رزق بھی دیا وہ بھی اس کی طرف سے ہے کہ پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا یہ سب اللہ کی دینی ہے نعمتی اب تم اس سے شکر کیسے ادا کرنا ہے یہ اللہ ہی کے آگے جھکو اسی کو اپنا الہ مانو اس کی شکر گزاری کرو اور تم اوروں کی طرف چلے جاتے ہو باطل کے اوپر تو ایمان لگتے ہو بتوں سے تو برکتیں لینے کے لیے ان کے آگے ان سے امیدیں بانتے ہیں ان کے آگے سجدے کرتے ہو اور اللہ کی نعمت کا انکار کر دیتے ہو سمجھا ہوئی بات کہ اس میں انٹرپریٹیشن باطل کی بہت ساری ہیں شیطان بھی اس کے اندر آ گیا بتوں سے مانگنا بھی اس کے اندر آ گیا یہ ساری جیزیں اس میں آگئے ہیں اور نعمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے اللہ کی بات بھی آ گئی اس کا تم انکار کرتے ہو اور یہ جو اولاد کی نعمت ہے اور رزق ہے اس کا بھی انکار کرتے ہو کہ جب اولاد کی نعمت مل گئی رزق حلال تر یہ طیب مل گیا تو تم لوگوں کی درگاؤں پر جا کے وہاں پر مارے مارے پھرتے ہو اور ان کے آگے سجدے کرتے ہو کہ ان کی شکر گزاری ہیں انہوں نے ہمیں اٹھ دیا پیر آپ یہ بھی دیکھیں کہ بیوی کو بھی یہاں پہ نعمت کا آ گیا کیونکہ پیچھے بیوی کا بھی تو ذکر ہے سب سے پہلے شروعی بات بیوی سے ہو بیوی بھی نعمت کا ہی گئی اللہ کی اس نعمت کی تم ناشکری کرتے ہو اور باطل جو شیطانی چیزیں ہیں ان کو پر تم ایمان رکھتے ہو بیٹے اور بیٹیاں حافظہ کا مطلب اگر بیٹیاں لے جائے کہ وہ بھی نعمت یہاں پہ آ گئی کہ یہ سب تمہارے لئے نعمتیں ہیں ان کی ناشکری نہ کرو یہ بھی ناشکری ہو جاتی ہے کہ جب انسان اپنے بچوں کے اوپر اتنی شکایتیں ہیں کہ یہ کیوں ہو گا یہ ایسے ہے یہ بیسے ہے اور یا بیویوں کے ساتھ اس طرح کے رویے رکھنا تو یہ سارے ناشکری کے کام ہیں نعمت کی شکر گزاری یہ ہی ہوتی ہے کہ انسان اس کو واقعی سمجھے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے آتا کی عورتیں بھی شوروں کو اپنے لئے نعمت سمجھیں کہ اللہ کا احسان ہے سمجھیں کہ شوہر بھی ہے بہت ساری لڑکیاں بیٹھیں ہیں ان کی شادیاں نہیں ہیں نئی شوہر والیاں اسی طرح مردوں کو بھی سوچنا چاہیے یہ کتنے ہی مرد ہیں بیوی کے بغیر ہیں کیسے وہ کتران کی ان کی زندگییں گزر رہی ہیں کیسے وہ لون لیاں نہ پھر اولاد پوچھتی نہ ان کو دیکھ کرنے والا ہوتا ہے نعمت کی قدردانی نہ کی جائے اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیا کرتا ہے فیملی سٹرکچر پورا بتا کے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا رشتوں کو بتا دیا ایک دوسرے کی قدر کرو یہ اللہ کی نعمتیں پہ اللہ کی شکر گزاری کرو ہم رشتوں کی نعمت کو شاید اتنا بڑا وہ نہیں سمجھتے اور یہ سوچتے ہیں کہ بس ہیں تو ہیں چور ہے تو ہے کبھی اگر کسی دیوہ عورت کو دیکھیں تو پھر اس چیز کی قدر کرنی چاہیے اسی طرح تو یہ اور کسی کے جو مسئلے ہیں ان کو دیکھیں تو اس چیز کی قدر آنی چاہیے بوجھ نہ سمجھیں رشتوں کو اور بوجھ سمجھ کے ان کے کام نہ کریں بوجھ سمجھ کے ان کی خدمت نہ کریں خوشی کے ساتھ کریں کیونکہ جب نعمت سمجھتے ہیں تو بھی انسان خوشی سے کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے گھر میں کام کیا ہاتھ بٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے تو کیا کرتے تھے یہ کسی نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ گھر کا کام قائش کرتے تھے پس اللہ علیہ وسلم کی بیگیاں آپ کے لئے کیا کرتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کپڑے دھوتی تھیں یہ آتی ہے اس کے اندر حدیث اور باقی حدیثوں کا خلاصہ میں آپ کو کہہ دیتی ہوں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف حدیث میں آتا ہے کہ جب تک آپ بیٹھتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کا سر دھولیتے تھے اجرے کی طرف کر دیتے تھے کنگی کر دیتی تھیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھانا بناتی تھیں فاطمہ رضی اللہ عنہ آقاتہ گھر میں چکی پیستی تھی تو یعنی اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی تو یہ اس کے اندر بھی آر نہیں سمجھنی چاہیے میں کیوں کام کروں میرا کیا ہے میرے اوپر ہے یہ دیوٹی اور آپ کو بھی کرنا چاہیے میں آج اتنی خودسری ہو گئی ہے کہ ہم نے روز ہی الٹ دی ہیں عورتیں کہتی ہیں ہم جب کماتی ہیں تو پھر ہمارے ساتھ گھر کا بھی کام کرو ظاہر ہے فیئر اناف ڈن لیکن اگر دیکھا جائیں تو عورت کا رول یہ ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کریں حضرت عشر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی یعنی ایسی ایک کام جس کی ساری تفصیل آتی ہے کہ یہ کام کیا کرنی تھی اور اس میں آر نہیں سمجھتی تھی یہ نہیں ہے کہ پورا ہفتہ میں تو بچوں کو دیکھتی رہی اب ویکنڈ آیا اب تم بچوں کو دیکھو اب میں جا رہی ہوں اپنی دوستوں کے ساتھ یا بعض آدمی آفیس سے اسی لئے لیٹ آتے ہیں کہ جو بیویاں ہیں وہ اس کے بعد کہتی سارا دن میں نے گھر کے کام کیا سارا دن میں نے بچوں کو سنبھال لے اب تم سنبھالو نا ان کو اس کے گود میں اٹھوا رہتی وہ وریب بچارہ سارا دن کا کام کرارا اب وہ بچوں کو سنبھال لے تو وہ تو گھر سے باہر ہی رہے گا نا پھر گھر جاؤں گا تو کچھ دس کام کہہ دے گی مجھے اور وہاں پہ جا کے ایک اور ڈیوٹی دینی پڑے نہیں جو جس کا کام ہے ہاں وہ ہیلپ کرائیں ضرور کرائیں جیسے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسال دی مگر جو آپ کا کام ہے وہ آپ کا ہی کام ہے اور جو ان کا کام ہے وہ ان کا کام ہے اگر آپ باہر جا کے جواب کرتے ہیں تو اپنی مرک سے کرتے ہیں وہ آپ کے لئے کوئی اور ابلیگیشن نہیں شوہر کا کام ہے کہ وہ عورت کو کھلائے پلائے پہنائے اور اس کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے پہ رکھی سبحانک اللہ معابی حمدکہ نشہد لا الہ الا انتا نستغفیرکا و نتوبو علیک